بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج ہم ہمارے قریبی شہر اس میں تھوڑا سا ایک چھوٹے سے فارم پر وزٹ کرنے آئے تھے جس طرح آپ نے ہمیں سے ریکیوشٹ کی تھی کہ ہمیں ڈیری فارمنگ کے اوپر بفیلو فارمنگ کے اوپر ویڈیو بنائیں تو ہمارے ساتھ ان کے آونر بھی موجود ہیں تو ان سے چھوٹے چھوٹے جو بھی اس کے متعلق سوال ہوں گے وہ انشاءاللہ کر لیں گے اور جو بھی باتیں ہوں گے اور آگے اگر کوئی آپ سوالات کریں گے تو انش ڈیری پروڑکشن ہونے والی ہے اس کے حوالے سے ہم ہمارے ساتھ آنان desenvolv پر ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سوال سر آپ کا نام علی اسکر علی اسکر سر آپ نے کب سے اسٹارڈنگ کی ہے یہ بھائی یہ ہمارا تین سال سے پیلے گی اسٹارڈنگ کی اچھا آپ کو کون سی چیز نے انسپائر کیا کہ آپ نے بفیلو فارمنگ اسٹارڈ کی مطلب آپ نے کس کو دیکھا کیوں اسٹارڈ کیا بھائی یہ ہمارے کاروبار تھا پیلے گی لیکن یہ فارمنگ والا سسٹم جو ہے میں تین سال سے پیلے گی اس کا کاروبار کرتا تھا جی اچھا آپ مطلب بیجتے تھے خریدتے تھے اس حوالے سے اچھا سر جو کاؤ فارمنگ ہے اور بفیلو فارمنگ ہے ان دونوں میں سے مطلب بہتر کون سی ہے لوگ ہم سے زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سی کرنی چاہیے بھائی یہ جو ہے تو ابھی ہمارے علاقے کے حساب سے دودھ کی پرسامنس جو ہے بھیس کے دودھ کی ہے بھیس کے دودھ کی زیادہ ہے اور جو کاؤ ہے اس کے جو ہے ہم بچے لینے کے حساب سے وہ زیادہ ہے اس کے بچے سال کی جو ہوتے ہیں وہ بچہ اور بھائیس کا بچہ جو سال کا ہوتا ہے اس میں بہت ڈیفرنڈ رہتا ہے بیچنے میں اور اس کی انکریمنٹ میں اچھا گائے کا بچہ سال کا تقریباً پہنٹیس ہزار چالیس ہزار کا ہو جاتا ہے جو گائے فارمنگ والی ہوتی ہے سائے لوکل گائے نہیں سائی اور بھیس کا بچہ سال کی ہوتا ہے تقریباً 15 ہزار 13 ہزار چورا زار کی اس میں سر ایک بہنس کا جو روز کا خرچہ ہے وہ بنس بدن مدر اس کا جو خرچہ نکال لیتی ہے اس کا روز کا خرچہ تقریباً کتنا ہوتا ہے بھائی ابھی ہمارے پاس جو نارمل سائز کے حساب سے تقریباً روزانہ کا بہنس کا چار سو تک فارے چار سو تک خرچہ آ جاتا ہے آرام سے اور سر وہ کیا آپ اپنا نکال لیتی ہے بالکل نکال لیتی ہے اور سر ایک بہنس تقریباً اگر کتنا دودھ دیتی ہے اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد بھائی بھیس بیانے کے بعد جو ہے تو دودھ دیتی ہے تقریباً بارہ سے چودہ مہینے بارہ سے چودہ مہینے اگر اس کو نر آپ نہ دے تو مطلب وہ دودھ دیتی رہے گی چودہ مہینے تک چل جاتی ہے اچھا اور سر ایک مرتبہ یہ بچہ دینے کے بعد پھر دوبارہ کتنے مہنوں کے بعد بچہ دینے کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتی ہے بھائی وہ تو بھائیس کے داروں مدار اور جو ہاری انویرمنٹ ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے اس سے سان جو بھینس کا ہے سندہ وہ ہم ساتھ رکھتے ہیں تو دو مہینے کے بعد بھی بھینس گرم ہو جاتی ہے مطلب دوسرے دوسرے جانے کے لیے سندے کے لیے تیار ہوتی ہے ہیٹ لیتی ہے وہ اچھا ہیٹ لیتی ہے سر ان کی ڈیزیز کے حوالے سے تھوڑا بہت باتا ہے کہ کیا ان میں زیادہ کوئی رکھنا چاہے تو مطلب کیا اس میں ڈیزیز وغیرے زیادہ آتی ہیں یہاں رسک کوئی ہوتا ہے بھائی رسک ہو سکتا ہے ڈیزیز کی آج کل جو ہے نا تو ابھی ویکسین چلتی ہے ویکسین کرواتے ہیں تو وہ ڈیزیز نہیں آتی ہے جیسے گل گھوٹو ہے موک ہو رہا ہے اور کافی ساری ہیں اور بیماری ہیں تو آپ ان کو خود کورتا ہے مل تو یہ بخار وغیرہ یہاں ان کی تھکا وٹر یہ تو نارمل بیماری ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی ہانیے کار بیماری جو ہے نا وہ موک ہو رہے گل گھوٹو ہے مطلب وہ جان لے سکتی ہے جان لینے والی بیماری ہیں یہی ہے اچھا باقی تو رسک ساد آشے ہر چیز میں ہوتی ہے یہ اچھا سردی اور گرمی جس طرح موسم تبدیل ہوتا ہے تو آپ ان کو کیسے قبر کرتے ہیں مطلب جس طرح بہت ساری بیماریاں سردی میں آتی ہیں گرمی میں آتی ہیں اور دودھ کا تبدیل ہونا ہوتا ہے بھائی سردی کی موسم میں اکثر بینس کو جو ہے نا بخار کی شکایت ہوتی ہے اس کے لیے ہم اس کو انجیکشن وغیرہ دیتے ہیں گرم مسالہ دیتے ہیں دیسی حساب کی طرف سے وہ مسالے بنا کے ان کو دیتے ہیں اور گرمی کے حساب سے بینس کو پانی ملتا ہے نا اس کو نہ آنا پانی تازہ تازہ پلانا پھر انشاءاللہ کوئی بیسی ڈیزیز بہتر اٹیک نہیں کر سکتی ہے دودھ کے حوالے سے کون سا نسل بہتر ہے اگر کوئی بھینس لے تو بھائی بھینس تو ساری اچھی ہیں لیکن نہیں محنت کرنی ہوتی ہے ان کو جتنا آپ جیسا کھلائیں گے ویسا سر آپ ہمارے لے کے حساب سے بھائی ابھی یہاں پہ مشہور ہے کچھے کی سائیڈ کی بھینس دادو میہڈ وہ دودھ زیادہ دیتی ہیں آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں خوبصورت بھی زیادہ ہو اچھا مطلب شوک کے حساب سے حسن کے حساب سے اس کے سنگھ وغیرہ کنڈے ہوتے ہیں ایک کلر کی ہوتی ہیں ساری بلیک کلر کی ہوتی ہیں چال وغیرہ کا نشان نہیں ہوتا ہے وہ سر آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں مطلب دودھ بڑھانے کے لیے پروڈکشن کے لیے آپ ان کو کیا دیتے ہیں ہم بھائی ان کو دیتے ہیں کھڑ بگیرہ چوکر ہم ٹکڑے سکی روٹی کا ٹکڑے چوکڑے وہ کیا کرتے ہیں کہ دودھ میں زیادہ کرتے ہیں ٹکڑے کا یہ وجہ ہے باقی تو عام راشن ہے بوسا وغیرہ جگرسا گلاس ساری آپ کو اس بزنس میں سب سے مشکل بات کون سی لگتی ہے مطلب کے ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی بولتا ہے کہ یہ اس حوالے سے مشکل ہے تو کون سی بات اس میں مشکل ہے یہ کوئی ان کے سنبھالنے والے جن کو ہم گوالے بولتے ہیں جی وہ جب بھاگ جاتے ہیں تو یہی مشکل لگتی ہے آپ کے پاس تکیرمنٹ کتنے گوال ہیں مزدور ہیں بھائی ہے ہمارے پاس ابھی تین مزدور کام کرتے ہیں اچھا مدر وہ بھاگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی پریشانی آتی ہے ایک دو چلا جاتا ہے کوئی مسئلے سے کسی سے تو یہی پریشانی ہوتی ہے اچھا تھوڑا ہمیں بھینسوں کا وزٹ کرانے اور اس کے بعد ہمیں بتا دیں اس بزنس کے بارے میں کہ کوئی کرنا چاہے تو مطلب کیسہ ہے اور سر آپ نے کبھی کوئی جوب کے لیے کے بھی ضرور اپلائی کیا ہوگا میں نے جاب کے لیے بھی اپلائی کیا ڈگری بھی کی ہے اچھا آپ نے کون سی ڈگری کی ہے لیکن ماسٹر ہوگی ہے اچھا ماسٹر ابھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں پوری اپنی عمر گھواں دیتے ہیں صرف نوکری کے حوالے سے اور پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ پوری عمر بھی چلی جاتے ہیں پھر کرتے ہیں کہ ہم کوئی فارمنگ کریں کیا کریں ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے کہ نوکری کے لیے انتظار کریں یا کوئی بزنس کریں بھائی اللہ دے تو ہم اپنی حساب سے بزنس کو کوئی کھول دیں وہ مسئلہ نہیں تو نوکری نہیں ملے تو ہم بیٹھے رہیں کاروبار نہیں کریں گا ہم ایڈیوکیٹڈ بند ہیں یہ ہیں وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے اپنے کھانے پینے کے لیے اپنی فیملی کو سبالنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جاب نہیں ملے تو کاروبار کر سکتے ہیں اچھا سر لاسٹ ہمیں ایک بڑی ضرور جواب دیں کہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہے بفیلو فارمنگ فارز ملوس کے سامنے بہت سارے بزنس ہوں تو کیسا بزنس ہے یہ بھائی جس میں جس ہی بندے کا تجربہ ہے نا وہ بزنس اس کے لیے صحیح ہے جس کا اس بارے میں کوئی معلومات ہو تو بزنس کر سکتا ہے لیکن خالی پیسے ہیں معلومات نہیں ہے تو بزنس نہیں چلا سکتا ہے تو آپ کا اس میں کیسا تجربہ رہا ہے مطلعا آپ کیا اسے سیٹسفائے ہیں آپ نے شروع کیے تو بلکل میں سیٹسفائے اچھا آپ بلکل سیٹسفائے ہیں اس سے کوئی مشکل آ جاتی ہے اللہ نہ کرے ہم اس کو فیض کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لاس میں اگر کوئی ایڈوائیس کے لیے ہمارے کے لیے اگر کوئی یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو آپ ہمیں بتا دیں کوئی بھی آپ کی ایڈوائیس ہے کچھ آپ نے اس سے زیادہ سیکھا ہو ان کو اگر بھوئی بتانا چاہیں فار ایگزمپل بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی ہے بڑے بڑے پڑے لکھے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو اس فارمنگ میں بڑے بڑے اوپر پر جلے جاتے ہیں تو آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے بھائی ہمارے تو ایسے بھی دوست ہیں جو بڑی بڑی جاب ہوتے بھی یہ فارمنگ کا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا حلال رزق کا کاروبار ہے اور یہ اس کو ہم سندھی میں یہ بھی بولتے ہیں پیغمبری پیشہ کرتے ہیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا ہے بلکل حلال رزق کا بکری بیڑ کا اللہ دے جس کو ابھی نے جس کی دل کرے جو اس میں سیٹس فائے ہو سکتا ہے وہ یہ بزنس کھول سکتا ہے جو سیٹس فائے ہو جس کا شوک ہو جس کا دل سکتا ہے یہ اپنے گھر کا مسئلہ بھی حل کر دیں دودھ وغیرے گھر میں بھی چاہتے ہیں ہر بندے کو ڈیمانڈ ہوتی ہے گھر میں بھی ایک بندہ دو تیس تک پال سکتا ہے اپنے کاروبار کے حساب سے یہ ہم نے رکھی ہے صحیح صاحب کا بہت شکریہ آپ نے اپنا کیم سے وقت دیا انشاءاللہ اگر ہمارے کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے ضرور آپ سے وزید کریں گے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے بہت شکریہ آپ کا دوستوں تو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ بھائی نے تعاون کیا جو بھی آپ کے سوالات تھے چھوٹے موٹے ان کا بھائی نے جواب دیا یہ انہوں نے چھوٹی سی شروعات کی تھی یہ بول رہا ہے کہ میں نے ماسٹرز کی ہوئی ہے ہمارے بہت سارے جو اسٹورنٹس ہوتے ہیں وہ ڈگری لینے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں پوری پوری عمر ان کی چلی جاتی ہے اور وہ نوکری کے حوالے سے اور وہ بولتے ہیں کہ ہم کوئی مطلب ان کے اندر کچھ آتا نہیں کہ ہم کیا کریں دیکھیں اسٹارٹنگ کسی بھی چیز کی چھوٹی سے کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی چھوٹی سے مطلب کے شروعات کریں دو تین بہنسوں سے بھی کریں آپ نے دیکھا اگر آپ کا شوک ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے آگے کوئی سوالات ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ان کا ضرور آپ کو جواب دیں گے دوستوں بس بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ